بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دعو و نسلی اللہ رسول اللہ کریم سب بھائیوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئے یہاں پہ اور اس کا جو سب سے بڑا پیدا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہم کو ہی ہے چونکہ ہم اس بہانے شاہ صاحب سے کنسیپٹ بھی کلیر کر رہے ہیں اور ان سے بہت ساری چیزیں سیکھ بھی رہے ہیں اور جیسے شاہ صاحب نے پہلے فرمایا تھا کہ جو رول آف لا ہے وہ بس بسک کنسیپٹ پہلے کلیر کیا گیا تھا اب ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رونز ریگولیشنز سٹیچو لاوز اس سب کے سلیب ہیں تو اس لیے اس سے بھی آنام کہی جا نہیں سکتے تو آج اسی کو کنٹیریو کرتے ہوئے جیسے پہلے ایف آئی آر آپ سب کے سامنے شیئر کی تھی اور کچھ بھائیوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت کوئی سکھا دیا تھا آپ لوگوں سے ہم نے بہت کوئی سکھا تھا کہ ایف آئی آر کے بہت سارے کنٹینٹس کوئیسننگ سے ہمارے اپنے کنسیپٹ آر زیادہ کلیر ہوئے وہ تو آج جو یہ پولیس رولز ہیں کہ ایف آئی آر کے بعد کریمنل لاو میں سب سے پہلے ہی نہیں کیا بیئیت ہے جہاں رولز کی ویولیشن ہوگی وہاں پہ اس ویولیشن کا بینیفٹ جو ہے وہ یا ملزم کو ہوگا یا پھر مدعی اگر وہ تفتیش درست ہے تو اس کا بینیفٹ مدعی کو ہوگا کنڈکشن ہوگی تو آج ہم پولیس رولز سے شروع کریں گے اور پولیس رول ٹونٹی فائی ون سے یہ ہم ساری سلائیڈ بنا کے اس پہ تاکہ آپ کی بھی دنسپی رہے آپ اس کو یہاں پہ ریڈ بھی کر سکیں اور ہم بھی اسی سے دیکھ کے آپ کے سامنے دوبارہ اس کو ریمائنڈ کر سکیں تو سب سے پہلے جو پولیس رول ہے اس کے پچیس ون سے یہ میں شروع کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے یہ پہلا رول جو ہے تو اب یہ پہلی فائی آر جب درج ہوتی ہے تو ہمیں یہ کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ اس کی انویسٹیگیشن کون انٹرس کرتا ہے وہ سب سے پہلے ایسے چو کرتا ہے ایسے چو خود بھی کر سکتا ہے اس کی انویسٹیگیشن اور یہ رول ون یہی کہتا ہے کہ ایسے چو اپنے طور پر کسی بھی کوگریٹی بل افنس کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے اب ہمیں سب سے پہلے ایف آئی آر کے انراج کے بعد یہ علم ہونا چاہیے کہ ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے کوئی تفتیشی تفتیش پہ نہیں جا سکتا اگر ایسے چو خود کرنا چاہے تو یہ اس رول کی بابت ہے یہ آپ سب کو علم ہے کہ ایسے چو کے بغیر کہیں انٹرسمنٹ نہیں ہوتی اور سیکنڈ جو ہے پاورد آف انویسٹیگیشن اپنی سب کہ اس کی اپنی پاورد کیا ہے یہ پاورد تب شروع ہوگی جب ایسے چو اس کو انویسٹیگیشن انٹرسٹ کرے گا اگر انٹرسٹ نہیں کرے گا تو اس کے پاس پاور نہیں ہوگی اور اگر وہ کرے گا تو پھر اس کا کیا ہے پہلا ایسے یہ ہے کہ انویسٹیگیشن رول ون ہے اور انویسٹیگیشن کی پاور ذات دیکھے ون فٹی سکس میں ہے اب دوسرا ایسے یہ ہے کہ اس انویسٹیگیشن کو انٹرسٹ کرنے کے بعد وہ کیا پرتیجر اڈاپٹ کرے گا یہ رول ڈو ہے ٹونٹی فائی پورا چیپٹری انویسٹیگیشن کا ہے اور یہ آپ سب کو ہم سجیسٹ کریں گے کہ اس کے بعد ایک دفعہ آپ سب پڑھیں اور ہر رول پہ آپ کوئیسٹنگ بھی کریں آپ کو علم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ ایک پولیس فائل لے کے ایک چالان لے کے پہلی زمینی سے لے کے جب یہ انٹرسٹ کی جاتی ہے اور چالان تک ایک دفعہ آپ لوگوں کی نظر سے گزرنی چاہیے آگے پاور کیا ہے کہ پاور اس کی یہ ہے کہ وہ ون سکسٹی سے لے کر ون سیمنٹی فائیف تک جو کریمینل پروفیجن کورڈ ہے اس کو فالو کرے گا ون سکسٹی کیا ہے ون سکسٹی یہ ہے کہ وہ سمن کر سکتا ہے اب وہ سمن کیسے کرے گا اس کا پروفیجر اس میں لکھا گیا ہے کہ پچیس دو کتاعت ایک فام ہے جس کو آپ نے مثل پڑی ہوگی تو اس میں آرڈر لکھا ہوا ہوتا ہے حکم نامہ طلبی اگر کسی کو بھی وہ طلب کرے تو ون سکسٹی کتاعت سی آر پی سی کتاعت طلب کرے گا لیکن اس کے سب یہ رول ہے کہ جس رول کتاعت وہ آپ کو طلب کر سکتا ہے مقصد ہے کہ جو بھی جو بھی گواہی کے بارے میں جانتا ہے یا کسی بھی پرسن کو پولیس افیسر ون سکسٹی کتاعت وہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے ایشو ان آرڈر انڈر سیکشن ٹو فائیو اینی پرسن سمنڈ تو اٹین سچ انویسٹیگیشن انشل انشور انڈورس دا کافی آف دا آرڈر ریٹین بائی دا پرسن سو سمنڈ کہ وہ اس کی ایک کافی بھی زمنی کے ساتھ لکھ کرے گا اور اس کافی میں لکھے گا کیا ڈیڈ ٹائم پلیس آرائیول اور ریلیون ہر چیز اس میں لکھی ہوگی تاکہ اس گواہ کو کوئی انکنوینیس نہ ہو سکا یہ طریقہ کار ہے ون سکسٹی کتاعت رون ٹو کتاعت پولیس سے کسی کو طلب کرتی ہے اور سیکنڈ اس کا ایسا یہ ہے کہ اسی کتاعت ٹو کتاعت پولیس کے انویسٹیگیٹن افیسر کا یہ پریولیج ہے کہ وہ اپنی اپینین بھی فریم کرے اپینین کیا کرے گا ہم انویسٹیگیشن میں جاتے ہیں تو وہاں سیپل لفظ ہے یہاں ہم رونز میں آئیں گے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ حقائق کیا ہے ہم جب یہ پڑھتے ہیں زمنی کے انڈ پہ کہ یہ منظم گنہگار ہے یا بے گناہ ہے تو وہ اس رول کتاب پر چیز لو کتاب لکھتا ہے ذابطے میں کہیں نہیں ہے کہ وہ کسی کو گنہگار لکھتا ہے بے گناہ لکھ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ it is the duty of investigation agency officer to find out the truth of the matter under investigation کہ وہ سچائی تلاش کر کے بھی یہ لکھے گا کب لکھے گا after examining the witnesses after collection of evidence after discovering all the facts after examination of the scene of the occurrence یہ پھر وہ اپنی رہ قیم کرے گا رول ٹو ہے اب اس کے بعد جو ہے رول ٹھری ہے action when offense occurred another police station reported یہ بڑا اہم ہے یہ جیسے آپ لوگوں نے zero fear کی بات کی تھی یہاں یہ کافی سارے معاملات ایسے ہیں جس سے ہمیں aware ہونا چاہیے چونکہ اگر کوئی بھی lawyer ان سب چیزوں سے aware ہے تو وہ police officer سے زیادہ بہتر اس کے کراس اگزامن بھی کر سکتا ہے بہتر طریقے سے اس کو اس کے ambit میں رہ کے اس کی witness سے extract بھی لے سکتا ہے کہ وہ اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہے یہ اگر FIR درج نہیں ہوتی when matter is reported to the police if the occurrence of cognizable in either the police station jurisdiction is reported یہاں FIR کا اندراج نہیں ہوگا صرف report ہوا ہے کہ معاملہ cognizable offense کا ہے لیکن اس تھانے کا نہیں ہے تو وہاں وہ کیا کرے گا وہاں وہ کرے گا the facts shall be recorded in the daily dairy یہ روزنامچہ ملیکہ کا سیمپل اور آگے کیا کرے گا information shall be sent to officer in charge of police station in the jurisdiction of which the offense was committed کہ سیمپل روزنامچہ میں رپٹ لکھ کے جس تھانے کا وہ offense ہے اس کو انفارگ کرے گا لیکن اس دوران وہ کیا کرے گا اس دوران اس کی ذمہ داری ہے کہ possible lawful measure جو ہے وہ adopt کرے گا وہ کیا ہے کہ وہ secure کرے گا arrest of the offender اور detection of the offense کہ جو جو چیز وہاں پر secure کر سکتا ہے وہ کرے گا یہ اس صورت میں ہے کہ جب F.I.R. درج نہیں ہوئی سیمپل اسے پتا چلا ہے کہ یہ comisible offense ہے first second اس کی jurisdiction نہیں ہے تو اس میں اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ in the mean virus کو فوری طور پر اطلاع دے کے اپنا کام کرے گا کہ offender کو arrest کرنے کی کوشش کرے گا اور offense کو detect کرے گا یہ تین چار چیزیں اس کے rule 3 میں ہیں اب rule 4 آ جاتا ہے جہاں F.I.R. درج ہو جاتی ہے تو وہاں کیا ہے وہاں کا پروسیڈر ہو رہا ہے وہ پروسیڈر جو ہے وہ ہے کہ after resisting a case and commencing investigation discover that the offense was committed in jurisdiction of another police station he shall add one send information to the officer in charge of police station تو یہ F.I.R. اندراج کے بعد ہے پہلا F.I.R. اندراج کے بعد ہے یہ درج کر کے جب 156 کتاب یا rule 1 کتاب یا rule 2 کتاب investigation شروع ہو گئی ہے اور تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری جو rejection بھی نہیں ہے تو تب وہ procedure اس کتاب adapt کرے گا کہ وہ پھر متعلقہ تھانے اطلاع دے گا اور وہاں سے جس میں اطلاع دے گا وہاں کا police officer جو آئے گا وہ اس کی جو receipt کرے گا information اس کو proceed with کرے گا without any delay وہ موقع پہ آئے گا اور اس کی investigation وہ carry کرے گا اب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ فی آر بھی درج ہے پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہاں کا وقوع نہیں ہے تو rule 2 کے بعد پھر اس کا procedure آگے وہ کیسے ہوگا وہ آگے آگے کہ dispute ہو جائے گا اگر وہ آتا ہے وہ کہتا ہے میرے تھانے کبھی نہیں آپ کے تھانے کبھی نہیں ہے dispute پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہاں کیا طریقہ کار ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں وہی پہ رہیں گے اور اتنی دیر تک وہ carry کریں گے انیویسٹیگیشن جب تک وہ سینئر افیسر آکے تیہ نہیں کر دیتا کہ یہ اور سینئر افیسر آکے کیا کرے گا اتنی دیر دونوں یہ معاملہ سیٹل کریں گے اور جو کچھ بھی اس کیس کا ریکار ہے انیویسٹیگیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایویسٹیگیشن ایویسٹیگیشن ایویل ریکار سٹیٹمیت اپ دی ویٹنیس یہ سارے کام کرتا رہے گا اور اپنی ذنیاں بھی لکھتا رہے گا اسی طرح کرتا رہے گا اتنی دیر تک جب تک یہ سیٹل نہیں جانے کی جانے کی جانے کی دی ٹائم اس سب کو سائن کر اس نے جانا ہے اور ثرڈ آگے اس کے بعد آئے گا رون سیون کانسلیشن جس کو پاور دی گئی تھی رون پچیس دو کتاب وہ سارا اسی طرح پروسیجر کرے گا اور اس پروسیجر کتاب پر انیویسٹیگیشن کرتے ہوئے آگے چلے گا یہ سیکنڈ یہ رون سیون ہے کانسلیشن آف ای آر پولیس سیٹیشن آگے یہ بھی بات ہے کہ کئی کیس ہمیں پتہ نہیں ہمیں اس پہ پولیس رون جب تک نہیں پڑتے تو ان کی جورسٹیکشن ایک تو سی آر پیسی کی ون سی ون سی ون 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 ایٹی ایٹ میں جورسٹیکشن وہاں ہیں دوسری ہر تھانے کی اپنی لیمیٹس ہیں جورسٹیکشن تیسرا یہ ہے کہ پولیس اگر چاہے اگر کوئی کیس ایسا ہے اور پولیس افیسر جو انیویسٹیکشن 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 کر سکتا ہے لیکن بٹ ون سی بیتر وہ کیا طریقہ کار ہوگا کہ وہاں ہو سکتا ہے فینڈر وہاں سپورٹ بہتر ہو تو اس صورت میں یہ افیسر ان چارج ہو ہے جو بھی جس تھانے میں بھی ہوا ہے وہ لا پولیس ساتھ ہو سکتا ہے کسی بھی تھانے میں اب یہ رون ایٹ ہے اپشنل انیویسٹیکشن یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ پولیس اگر یہ چاہتی ہے کہ کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انڈر سیکشن ون پیفٹی سیون سب سیکشن ٹو ہے لیکن اس میں ہے کہ اگر کوئی ایسا میں مطروف ہے تو اس کی انیویسٹیکشن کر سکتا ہے سسپینڈ کر سکتا ہے اور پھر کیا کر سکتا ہے اس کو دوبارہ انیویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ایک حصہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ دیکشن کرتے ہوئے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کرائیم نہیں ہوا سسپیکٹ کیا ہے تو پھر وہ انیویسٹیکشن میں آگے انیویسٹیکشن کے لیے پروفیڈ بھی نہیں کرے گا یہ طریقہ کار رون ون میں بھی ہے کہ اگر ایسے چھو انیویسٹیگیٹ خود نہیں کرتا اور سب بارڈی نیٹ کو دیتا ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ انیویسٹیگیشن ہونی نہیں چاہیے تو یہ سارا کام ایسے چکا ہے یہ انیویسٹیگیشن افیسر نہیں کر سکتا یہ پاور اف انیویسٹیگیشن جب شروع ہوتی ہے تو پھر وہ تو کرے گا یہ صرف ایسے چوئی کر سکتا ہے تو پریونٹ پریونٹشن آف ایکشن تو پھر وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اس کو کانٹیگیو بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی انہیں رپورٹ کرنی ہوگی علاقہ مجیسٹیٹ کو اور پھر رپورٹ کرنے کے بعد کسی بھی سٹیج پیس کو انیویسٹیگیٹ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے اور فار ایور بھی سسپنڈ کر سکتے آگے رول ٹین ہے ایمیڈی ایسی ایسی یہ کام بھی اگر وہ دسپنس کرتا ہے تو پھر تو پیشلے رول کے تا اس کو دسپنس کر دے گا لیکن یہاں وہ آرڈر کرے گا کسی کو بھی دیتے ہیں کہ وہ کمپیٹن نہیں ہے ایسی بھی دیتا ہے لیکن وہ کری آن کرے گا اس وقت تک انیویسٹیگیشن کرے گا جب تک وہ کسی اور کو ڈرسٹ نہیں کرتا تو یہ جائے گا اور سارے پرٹیکلر ریکارڈ کرے گا وہاں پہ سیکیور کرے گا پریزن ساب پوٹنشل ویٹنس ہیں ان کی وہاں پہ وان سیکسٹی کے تاتھ ان کو سیکیور کرے گا ان کی ریکارڈ کرے گا ان کی سٹیٹمنٹ لکھے گا اور اس کے بعد وہ آگے چلے گی جیسے بھی انویسٹیگیشن ہے باقی سارا پروفیجر ہے آگے انویسٹیگیشن ان نان کوگریگیبل افنس یہ آپ نے پہلے بھی پڑا کہ نو پولیس افیدر شیل انویسٹیگی دا کوگریگیبل افنس لیکن کیسے کرے گا اس پہلے پرمیشن ہو گئی اگر افیدر درج ہو گئی ہے سیکنڈ کیا ہوگا کہ انویسٹیگیشن کی بھی پرمیشن ہو گئی تو پھر ون فیفٹی فائی تیری کے تاعت وہ جو ہے تو پھر وہ ہوئی طریقہ کار ہوگا ایکسیپ ارسٹ نون کوگریگیبل میں ارسٹ کے علاوہ تین پرمیشن جو پرتیجر ہے وہ یہ پچیس گیارہ کے طاعت ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پچیس تری پن اس میں تیس ڈیری لکھی جاتی ہیں اسی طرح شیل بی سمیٹی تھرو گزٹی افیسر کنسر تو کورٹ ویچ آرڈر انویسٹیگیشن نو کوسشن نو کافی شیل بی پرپیر جائیں گی اور پولیس اپنے جس افیسر نے اس کو دی ہے اس کو دی جائیں گی اور باقی ساری کری ہم کرے گا یہ رولز پروسیجر ہے اور اس کے بعد آرڈر 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 سرچ آرڈر آرڈر آپ کے پاس کافی کیسز آتے ہیں تو ان میں یہ سارے آرڈر اگر نہیں ہے نان کو آرڈر میں پھر پوری 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 انویسٹیگیشن ہے وہ اپر روز نہیں ہے وائلیشن آف روز ہوگی اور وائلیشن آف روز کے آپ کنسی سمجھتے ہیں کہ وہ ultimately پس کے ریزلٹ یہی ہوگا کہ انویسٹیگیشن یا تو ریگلر کہ آتے ہیں اس کو پچیس بارہ رون جو ہے وہ آپ کے سامنے آب پلان آف سین یہ بڑا اہم ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نقشہ موقع ایسے ہی ہے ایک تو اس سے ان آل ایمپورٹن کیس پلان پلان آف سین آف دا اپنس شیل بی پرپیر بائی دا کوالی پولیس افیسر اور ادھر سوٹیبل ایجنسی ون ٹو بی سمیٹیل وید چار شیت آر پائنل رپورٹ این آدھر تو بی ریٹین پار ڈیپارٹمنٹل یوز اس کا کیا پروتیجر ہے ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیٹی افینسز ہیں ان میں پولیس افیسر خود دی نقشہ موقع بناتا سین پہ جاتا ہے وہاں پہ موقع ملحظہ کر کے نقشہ نظری بلا سکیل لکھا ہو بنا اور دوسرا جو اہم کیسز ہیں وہ پٹواری کو بلا سکتا ہے جو نقشہ نویز کو بھی دونوں کو اب پٹواری سے جورس سکشن کے تعلق کی وجہ سے اور ساری سمتے اردگرد کے لوگ وہاں کیسے ہیں کہاں آئیں کس طرح ساری سورت آل ہے ان کیسز آپ کینیس کرائیں اسپیشی کیس مرڈر اور نار کنیکتر with the lands is to the police officer investigator in the case will if we consider an accurate map is required to summon to scene of crime the پٹواری of the circle in which and case in and cause him to prepare to match one for the production and court as evidence and other for the police itself اب اس کے آگے تین چار حصے ہیں نمبر ایک تو جو پٹواری بنائے گا وہ اس کے آگے روز ہیں جو یہاں مینشن نہیں ہیں وہ بلیک انگ سے بنائے گا اور اگر اس پہ اس پہ کوئی انتیازی نوٹ دے گا پولیس اپیسر دے گا تو وہ ریڈنگ سے بنائے گا ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس سینہ اکرنس جہاں کاغریدیبل افنس کمیٹ ہوئا ہے وہاں ان کنیوینیس پیدا نہیں کرے گا پٹواری کے زیادہ دیر اس کو روکے گا نہیں اتنا ٹائم جتنا نویز کو بلائیں گے تو وہ ایڈ پوئنٹیشن بنائے گا کہ وہاں پہ گواہ ہم جو جو پوئنٹ کریں گے ان کے مطابق بنائے گا یہ تین چار چیز سینہ پکرس کے لیے ضروری ہیں یہ پچیش تیرہ اس کو ڈیل کرے گا اب اس کے بعد جو ہے ٹیکنیکل اسسٹنٹ ان ان وقت بھی ہمیں helm ہو bipart وہ جو ان اپیسر ہے وہ ایسپ اپتیئے طبیست بھobe to یہ جیسے آپ COMEJ ہیں یہ ہوئے باقی ہیں یہ میڈیکل ایکسپارٹ ہیں ان کی رائے ہیں یہ ساری جتنے بھی ایکسپارٹ ہیں فرانزک سینس ہے سیمن کی ڈیریکشن کے لیے ہے وہ ساری جتنے ایکسپارٹ ہیں بہت سارے ایکسپارٹ ہیں ان سب کی رائے یہ لے سکتا ہے اور اس تو لینی چاہیے تاکہ پھر کوٹ میں یہ پیش بھی کیا جا سکے یہ میں آج بیس تک ہی آپ کے سامنے رکھو جائے کیونکہ پھر شاہ صاحب کا مین لیکچر ہوگا یہ ایکسپارٹ اس کا status کیا ہوگا ہم یہ سیکشن پانسو دس میں سی ارپی سی بھی پڑھتے ہیں the above rule do not apply to the reference to the fingerprint bureau and the chemical examiner to Punjab government to home under the rules applicable supertenta police are required to make a reference direct the criminal industry in department is however in the direct contact with the both the technical officer and investigation officer should enlist its cooperation when any special intricate work is required of them تو یہاں ایک بات ہے کہ جتنی بھی expert opinion وہ اپنے طور پہ لے سکتا ہے آئیو گولے گا باقی through SP لے گا through district police officer وہ rules ہے کہ اس کے through وہ یہاں پہ letter لکھیں گے اور وہ letter جائیں گے ان expert department کو جن کے head وہ واپس آپ کو ان کو advice دیں گے آپ پہی technical assistance provide کریں گے جس کو ہم chemical report باقی ساری reports کہتے ہیں cement detection کی ہے blood کی ہے weapon اگر wedded with blood ہے یا نہیں ہے یہ ساری report جو ہیں جی وہ پانچ سو دس کے پتاک evidence میں پھر اس کے بعد وہ admisible بھی کیس اگیس گورنمنٹ servant یہ اتنا ہے میں نہیں ہیں لیکن اس میں simple یہ ہے کہ اگر کوئی کمیشن آف اوفینس ہے ان کوئی کورس اپس افیشل ڈیوٹی تو اس کو وہ immediately وہ department کے جو سپیری رفیسر ہے ان کو وہ practically ان کو ان کو اطلاع دیں گے اس کے لیے یہ ایک اہم بات ہے کیونکہ ہم سب جتنے بھائی فائداری کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے ملازمی جو کہ نوپی پہ ہوتے ہیں اور ان کو اپسکانڈر قراب نہیں دی جاتا ہے تو یہ ریڈ رون پرویپٹ کرتا ہے اگر ان کی کیس ڈیری کے ساتھ نہیں لگا ہوا کہ انہوں نے ان کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے ان کے head of department کو inform کیا ہے یہ سب کچھ نہیں کیا اور وہ ڈیوٹی پہ ہے اور اس کو اپسکانڈر قرار دے رہے ہیں تو یہ پوری پوری جو ان کی ہے investigation اپسکانڈر کیا تک ویشیئیٹ ہو جائے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس رول کوئی فالو نہیں کیا جو رول ان کے لیے mandatory تھا تو اس لحاظ سے یہ کیس اگیس گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ ہے سپر بیئن بائی گزڈ اپی سر یہ اب چونکہ پولیس آڈر دو آزار دو آگیا ہے اور اس میں investigation first second third fourth change کی طریقہ کار لکھے لیکن investigation change اسی طریقے سے ہوگی جو پولیس آڈر دو آزار دو کی section 18 6 ہے وہ آپ سب نے پڑا ہے اور اس میں طریقہ کار ہے کہ پہلے دو ڈی ایس پی بیٹھیں گے پھر تیم ایس پی بیٹھیں گے پھر ڈی ای جی لیول پر investigation change ہوگی لیکن ان سب کیسے میں all important cases gusted a piece are required to personally to supervise the investigation as far as possible and when necessary to visit the scene of operation یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اہم بکوے ہوتے ہیں ڈی ایس پی بھی موقع پہ جاتا ہے تفتیشی کوئی اور ہوتا ہے سچو بھی موقع پہ جاتا ہے لیکن وہ زیمنی نہیں لے سکتا وہ سیمپل یہ کرے گا کہ اپنی investigation کا جو record ہے وہ shall be kept and pressed and an abstract thereof shall be shown in the quarterly inspection statement and the annual provincial statement اس پہ جو ایک authority بھی آئیے ہماری leading authority شبر رضا ریدوی صاحب کی وہ ان رولز کو انہوں نے 18 شکر اگینس کرا لیا وہ طریقہ کار پہلے یہ تھا کہ جتنی بھی زیمنیاں لکھی جاتی تھی وہ کوئی بھی ڈی ایس پی یا ایس پی جو ہم زیمنیوں کی تفتیش کرتا تھا اور اس تفتیش میں آپری زیمنی لکھتا تھا انہوں نے اس رول کو مددہ نظر رکھتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سپرمین آف گزڈڈ اپیسر جو ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زیمنی لکھنا شروع کر دے وہ اپنا الہیدہ ریکارڈ رکھے گا جو ادروائز اپنی animal statement پہ پیش کرے گا کیس کی کیس ڈیری نہیں لکھ سکتا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کسی بھی کیس ڈیری جو یہ ان کا اپنا انٹرنل میکنیزم تھا رولز کے مطابق لیٹر بھی تھے آئی جی صاحب کے ان کو انہوں نے نل اینڈ ویڈ قرار دے دیا اور اس کے بعد جو ہے یہ سپر ویر سپر ویرن کا جو رول ہے وہ صرف اور صرف ان کی الہیدہ رپورٹ ہوتی ہے مثال کے ساتھ لگی ہوتی ہے یہ انویسٹیگیشن چینج ہو نہیں ہے تو ان کی اس رپورٹ کو مددہ نظر رکھیں گے لیکن انہوں نے انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کی لیکن ان کی انویسٹیگیشن کو پرٹیکٹ کیا گیا ہے آئی او کی کو کہ اگر سیکنڈ چینج آف انویسٹیگیشن نہیں ہے تھرڈ نہیں ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کو پردرپشن آفروت تحاصل ہے گزٹیڈ افیسر کی رپورٹ کو اس لیول کی اہمیت نہیں ہے سپ انویسٹیگیشن چینج کے لیے آپ اس پرپس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹیٹمنٹ ریکارڈڈ ان سیکشن 161 اپنی سٹیٹمنٹ ہر اس ویٹنس کی ریکارڈ کرے گا ہم دیکھتے ہیں کہ اس دیری میں یہ نہیں لکھا جاتا یہ الہدہ لکھا جاتا ہے وہ انہوں نے اس میں لکھ دیا کہ اس دیری پرسکرائب سیکشن 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 172 بٹ شیل بی ریکارڈڈ سیکرٹی ان اٹیج تو دیکیس دیری نمبر آف کافی بیگ میڈ بائی دا کاربن کافی پروسس کس دیری کانٹیویشن شیٹ پچیس چوڑن اب پچیس چوڑن کے آئے یہ آپ کے علمے ہونا چاہیے ہم ایک کو زمنی کہتے ہیں بیرونی زمنی جہاں اس پر زمنی نمبر لکھا ہوا تھا زمنی نمبر ایک اس کے جو بیرونی فارم ہے اس کو پچیس چوبیس ہی کہتے ہیں پچیس چوڑن اور جو اندرونی ہے وہ اور زمنی ہے وہ اسی کی کانٹیویشن ہے جو بہر ہے اس کو زمنی کا اور فارم ہے اندر کا اور ہے بیرونی اور اندرونی نے زمنی اس کے کہتے ہیں کہ پہلی سے زمنی نمبر ایک شروع ہوتی ہے اور اس پہ جو گس لکھا جاتا ہے پوری جو کیس دہری لکھی جاتی ہے دریافت لکھی جاتی ہے لیکن انہوں نے یہ اپنے رول میں ڈیسائیڈ کر دیا ایک تو 161 کے تار کہ the words from the mouth they will not be signed by the witnesses signed statement جو ہے وہ they are not words from the mouth therefore that is not statement under section 161 اور رول میں بھی کہہ دیا کہ چونکہ اس نے جا کے وہاں پہ اپنی پوری پروسیڈنگ لکھنی ہے تو وہ کیس دہری میں لکھے گا لیکن 161 کے سٹیٹمنٹ سیپریٹ ہوگی اور اس کی کاربن کافی بنایا گیا ایک اس کے ساتھ ایک باقی اور number of statement attached to the particular case دہری and number of the pages each such statement shall be noted in the case دہری and investigation of each and after examining a person orally are recording the statement in the section 1CFPC shall made a brief note of the fact in the case دہری تو صرف دریافت کے brief note لکھے گا اب اس کے بعد اگلہ اس کا کیا step ہے کہ یہ گواہ کو سمن کریں گے پہلے جو آیا ہے پہلے all order جو رول ہے اس کے مطابق all order of summoning کہ وہ ان کو سمن کریں گے طلبی حکم نامہ جاری کریں گے اس کے اطاعت گواہ آئے گا date time place ہوگی اور اس کو convenience اس کی relieving time بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا اگر وہ نہیں کرتا تو یہ گواہ بھی پابند ہیں کہ 160 کتاب اور رول 25-18 کتاب جس کو طلب کرتا ہے وہ آنے کے پابند ہیں وہ اپنے facts جو ہیں وہاں آپ بتائیں گے اور یہ communication of official document our information ہے یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ جتنے منشیات کے cases ہیں otherwise cases میں جو supply information ہے جو ان کو information ہے یہ اس کے اطاعت ہے یونیورسل فرسکل ہے کہ کسی police officer کو پوچھ نہیں سکتے کہ کس نے آپ کو یہ information دی ہے یہ قانون شادت میں بھی protected ہے یہ پولیس رول کے طاعت بھی protected ہے اور ایک قرآنہ governor ایک تھا وہ بھی انہوں نے لکھا ہے اس کے طاعت بھی protection ہے کہ کوئی بھی برانچ کوئی بھی کوٹ ان سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ آپ کو یہ offense کی information کہ اس میں دی ہے یہ وہ protection ہے اٹھارہ اے انہوں نے اس میں یہ انیس ہے medical legal opinion ہے یہ اہم ہے when a medical opinion is required to police the person to be examined shall be produced before the higher highest medical authority available on the medical staff of the district person requiring examination at the headquarter of the district shall be taken to the civil hospital and not to the brand dispensary similarly in the rural areas where a hospital is accessible medical legal cases shall be sent there and not to rural dispensary یہ ایک تو police officer کسی کو legally compel نہیں کر سکتا کہ وہ ہر صورت اپنا medical کروائے دوسرا حصہ یہ ہے اور دوسرا دوسرے آدمی اس رول میں لکھا ہے کہ وہ privately بھی اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں examen بھی کروا سکتے ہیں لیکن اس کی sanctity نہیں ہوگی یہ ہر police officer کا کام ہے اب اس میں آپ سب پڑھتے ہیں کہ رورو پچیس انتالیس یہاں لکھا ہوا ہے پچیس انتالیس کیا ہے یہ injury statement ہے نقشہ مدروبی جو بناتے ہیں وہ پچیس انتالیس کے طاعت بناتے ہیں وہ نقشہ مدروبی ہم جب جاتے ہیں تو وہ پہلے نقشہ مدروبی بنائیں گے پھر police ساتھ آئے گی اور ہمارا میڈکل کر رہے گی یہ بھرور اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کے بعد all medical officer in charge of hospital dispensers are required to report the nearest police station within 24 hours all cases of seriously are questioning admitted by them for treatment which which whether such cases have been brought in by the police or not ڈاکٹر کی بھی دیمت آ رہی ہے کہ وہ 24 hour میں اطلاع دے متعلقہ police officer اور اس کے بعد ہے یہ bound and complainant and witness یہ پچیس 20 ہے اگر کوئی witness ہے کوئی complainant ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ importance ہے کہ اس کی serious لیے اگر وہ ill ہے تو اس کو he does not appear to dying کہ وہ مر نہیں رہا کیونکہ اس کے لیے پھر dying declaration میں جانا پڑے گا اور police سمجھتی ہے the police a fever making investigation shall prepare a charge sheet in accordance with the rule 25 and case has an enactment sent done and shall be either with such person consent send him her for medical treatment to the station of the magistrate having jurisdiction and invite such magistrate to take such person deposition in the presence of the accused or person تو یہ طریقہ کہا رہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی complainant یا کوئی بھی گواہ bounded ہے ill ہے تو پھر magistrate کے طرح اس کو وہ پیش کر کے اس کا treatment کروائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ rule 20 کافی ہے چونکہ پھر شاہ صاحب کا لمبا لیکچر ہوگا یہ comprehend کرنے کے لیے mentally retain کرنے کے لیے آپ کی discussion کرنے کے لیے یہی sufficient ہے تو پھر آپ اس کو carry on کریں کے investigation کو اس کے بعد دوبارہ تو 20 تک sufficient ہے اور یہ رون کافی سارے ہیں ان پہ ہم دو تین لیکچر دیں گے اور یہ ایم پی ہیں تو اس کے لیے میری یہ request بھی ہوگی کہ آپ سب بھائی کو